بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان کسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ شکینا خیریت سے ہوں گے پاکستان میں آج کل جو سیاسی سماجی اور معاشی حوالے سے غیر یقینی صورتحال ہے اس پر میں نے چاہا کہ اپنی چند معروضات اپنے ویورز کے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ فیڈ بیک کے ذریعے سے ہمیں کچھ مزید باتیں سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے سب سے پہلے تو میں ایک دو دن کی جو ڈیویلپ میٹس ہیں پاکستان میں عدالتی حوالے سے ان کا تذکرہ کروں گا کہ پاکستان میں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وفاقی حکومت وہ مختلف جماعتوں کی ایک اتحادی حکومت ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ پیپرز پارٹی ہے بڑی جماعتیں اس میں مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے اور کچھ اس میں چھوٹے چھوٹے گروپس بھی شامل ہیں جہاں تک تعلق ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی کا تو عوام الناس پاکستان کے لوگ یا کچھ ایسے ادارے جو ان چیزوں کو ایکزیمن کرتے ہیں وہ سب لوگ یکسا ناخوش بھی ہیں اور حکومت کی کارکردگی سے نالاں بھی نظر آتے ہیں بلکہ اس میں کچھ اضافہ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ حکومت خود بھی اپنی کارکردگی سے تسلی بخش نہیں سمجھتی ہے اور حکومت خود بھی اپنے کاموں سے متفق نظر نہیں آتی یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے بڑی عجیب سی صورتحال ہے عجیب الجن ہے کہ حکومت خود اپنی حکومت سے متفق اور خوش نہیں نظر آ رہی عوام یا اپوزیشن تو بہت بات کی بات ہے بہرحال جو ایک دو دن کی گزشتہ ڈیویلپمنٹس ہیں عدالتی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وفاقی حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ وہ جلد از جلد ملک میں صوبائی انتخابات کروائیں جہاں ان کا ہونا تقاضی کیا جا رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں صوبائی اسمبلیاں ڈیزولف ہونے کے بعد صوبائی حکومتیں نہیں ہیں میبرانے اسمبلی موجود نہیں ہیں اسمبلیاں نہیں ہیں الیکشن کمیشن نے پہلے تیس اپریل کا شیڈول دیا تھا صدر پاکستان کے استفسار پر اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے جب اس چیز کو دیکھا کہ انہوں نے تیس اپریل کا شیڈول دینے کے بعد پھر آٹھ اکتوبر کا کہہ دیا ہے اس پر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے بڑی پچیرگیاں رہی بڑی تگو دو رہی بہت کچھ کہا جاتا رہا سنا جاتا رہا ایک دوسرے پر الزامات رہے بینچ بن گیا بینچ ٹوٹ گیا بینچ درست نہیں ہے بینچ درست ہے یہ بینچ ایسے ہے اس میں فلان جج کو نہیں ہونا چاہیے یہ ساری صورتحال یہ ساری سٹوری عوام الناس کے سامنے ہیں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں فل کورٹ کا مطالبہ کیا جاتا رہا حکومت کی جانب سے مسلم لگ نون کی جانب سے خاص طور پر اور پھر اس پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے فل کورٹ سے چلتے چلتے نو چار پانچ اور اس کے بعد تین لکنی بینچ پر اکتفا کر لیا اور تین لکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور فیصلہ دے دیا فیصلہ یہ دیا کہ اب انتخابات جو تیرہ چودہ دن ضائع ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے شیڈول میں رد و بدل کی وجہ سے اور اس عدالتی کاروائی کی وجہ سے ان تیرہ چودہ دنوں کا مارجن دینے کے بعد اس تیس اپریل میں مزید ایڈ کر کے چودہ مئی کی تاریخ دے دی کہ چودہ مئی تک الیکشن کروا دیے جائیں پنجاب میں خیبر پختونخواہ کا کیس ابھی دوبارہ سنا جائے گا اس پر مزید کچھ باتیں کی جائیں گی وہ ٹیکنیکلی کچھ ایشوز اور ہیں وہاں گورنر نے تاریخ دینی ہے اب پاکستان میں صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے اس نحج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے وفاقی کابینہ سے لے کے عام آدمے کی سطح تک ہر بندہ اس فیصلے پر کومنٹ کرنے میں آزاد ہے لیکن اس قدر غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ اگر کہا جائے کہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا یہ تو ایک بلکل ویسے بھی درست بات ہے کہ کل کا کسی کو نہیں پتا لیکن جو تجزیہ ہیں جو اندازے ہیں جو کیافے ہیں اب پاکستان میں یہ سارے غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں عام آدمی کو اپنے پیٹ سے اوپر بلکل کچھ سجائی نہیں دے رہا دماغ میں کچھ کسی سوچ کا آنا یا تجزیہ کا آنا یا اپنی رائے دینا یہ سارے کام دماغ کے ہیں پاکستان کا عام آدمی اور کچھ عرصہ پہلے تک جو میڈل کلاس کہہ لاتا تھا آج وہ بھی اس میں شامل کر لیں تو بہت بڑی آبادی آبادی کا بہت بڑا حصہ صرف پیٹ تک محدود ہو چکا ہے اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے باقی ساری باتیں تو بات کی نظر آ رہی ہیں اس قدر غیر یقینی ہے اس قدر افرہ تفریح ہے اس قدر ایک دوسرے پر شک ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے سیاست کا یہ حال ہے تو معیشت کیسے بہتر رہ سکتی ہے کیسے سٹیبل رہ سکتی ہے معیشت میں ہم اندازہ کریں کہ معیشت پاکستان کی آئے دن ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈوبتی جا رہی ہے نیچے کی طرف لڑکتی جا رہی ہے جو ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں جو روزمرہ کے معاملات ہیں کسی جانب سے بھی کوئی اچھی خبر پاکستان کو نہیں آ رہی اس ساری صورتحال میں میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی ویڈیو کا خاص طور پر آپ فیڈ بیک دیتے ہوئے اپنی اپینین ضرور دیجئے کہ یہ جو میں نے کہا کہ غیر یقینی اور بے یقینی کی صورتحال ہے آپ اس سے کس قدر متفق ہیں اگر کسی کو کچھ سجائی دیتا ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے موسیقی